بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ ضرور دیکھ سکے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کو سکپ مت کیجئے گا بہت ہی مزے کی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں اچار گوشت کی ریسپی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہونے والی ہے اور آپ کو اتنا آسان طریقہ بتاؤں گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم آج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے کیا کیا ہے آج ہم نے چار کلو گوشت لیا ہے چکن کا اور اس کو اچھی طرح واش کر کے رکھ لیا ہے ہمیں ایک کلو دہیں چاہئے ڈیڑھ کلو دہیں چاہئے اور میں نے بہت ہی سمپل کام کیا ہے میں نے اچار گوشت کے مسالوں والے ڈبے مگوا لیا ہے اور وہ میں نے تین ڈبے ڈالے ہیں کیونکہ اگر چار ڈبے ہم ہم چار کلو میں ڈالیں گے تو وہ زیادہ تیز بن جائے گا اس طرح زیادہ تیز نہیں بنے گا ہم نے تیسرا ڈبے میں سے آدھا ڈبہ ہم نے مسالے کا بچا لینا ہے جو بعد میں ہم سبز مرچوں کو فیل کر کے وہ کریں گے اب ہم نے دو چمچ اڑھائی چمچ ہم نے اس میں لیسن ادرک کے ڈال دیا ہیں دہی میں ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر لے لی ہیں بہت یہ سانی کے ساتھ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے اور یہ دیکھئے اس میں ہم نے سارے اندہی والا مسالہ اس میں ڈال دیا اور جس برطن کو اچھی طرح ساپ کیا کریں کیونکہ اللہ تعالی اس سے برکت دیتا ہے رزق میں اور یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح ہم نے میرینیٹ کر کے تقریبا ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے یہ رکھنا ہے اس اتنی دے میں ہم اور چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے ٹوماتر وغیرہ تقریبا ہم نے ایک کلو ٹوماتر لیے ہیں اور ہم نے تقریبا آدھا کلو پیاز بھی لیے ہیں پیاز اس میں ڈالتے نہیں ہیں لیکن تھوڑے سے ڈال لیں تو اس سے گریوی اچھی آتی ہے سب سے پہلے ہم نے آئل کو گرم کیا ہے اس میں زیرہ تیزپات وغیرہ اور بڑی لیچ وغیرہ ڈال کے اس کو اچھی طرح چٹکھا لینا ہے تاکہ اچھی طرح بھن جائیں سب سے پہلے تو ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں پیاز جو ہم نے رینٹ کر کے رکھے ہیں اس سے مسالہ بہت ہی زبردست پن کے تیار ہوگا اس کو ہم نے اچھی طرح گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے اور اس کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے اس کو فرائی کرتے رہیے اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ اس میں کہاں کیا چیز کی کمی رہ گئی ہے تاکہ میں اس کمی کو بھی دور کر سکوں اب ہم نے تماؤٹو بغیرہ بھی گران کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور دیکھیں پیازوں نے آئل چھوڑ دیا ہے اس کو اچھی طرح حلائیں اچھی طرح حلاتے جائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا آئل اس نے چھوڑ دیا ہے اور اب ہم نے میرینیٹ کیا ہوا اس میں چکن ڈال دینا ہے یہ تقریباً چار کلو چکن ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کڑھائی فل ہو گئی ہے اب تھوڑی دیر تو اس کو بہت ہی مشکل ہوتا ہے بنانا کیونکہ اس کے چھنٹے پڑتے ہیں تو اس کو ہم ڈھک کے ہی بنائیں گے اس نے اپنے ہی پانی میں دہیں والا جو پانی جو چھوڑے گا اسی میں اس میں گل جانا ہے اسی میں بن کے تیار ہو جانا ہے بہت ہی اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں بس تھوڑے چار چار پانچ پانچ پنٹ کے وقفے کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے تاکہ سالن نیچے نہ لگ جائے تو ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے اس طریقے سے ہمارے گھر میں تو جی سب کو اچار گوشت بہت ہی نہ رہے ہیں ورنہ تو ون کیجی ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ کافی مسالہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے زیادہ یہ کھایا نہیں جاتا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے سالن نے آئل چھوڑ دیا ہے اچھی طرح بس اب ہم نے مرچوں کی تیاری کرنی ہے مرچوں کو ہم نے فیل کر لیا ہے مسالے میں لیمن ایک ڈال کے تو ہم نے اس کو مرچوں کی بھائی کر لیا ہے اب ہم اس میں جو یہ دیکھئے ہمیں بالکل نہیں چاہیے مرچے ہم نے ڈال دیا ہے جو بچا ہوا مسالہ تھا مرچوں والا وہ بھی ہم نے ڈال دیا اس سے بہت ہی زبردست سالن کا ٹیسٹ رکھتا ہے اور یہ ہم نے کٹنگ کر کے رکھے تھے پیارے پیارے سے لیمن وہ بھی ڈال دیا ہیں اور ہم نے اب اس میں ادرک وغیرہ بھی ڈال کے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اس کی کوئی بنائی کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یہ خود ہی اپنے پانی میں گل جاتا ہے جہاں پانی گل جائے وہاں اس کو تھوڑا سا اچھی طرح بھون کے لیں اور اس میں بعد میں پانی نہیں ڈالنا بلکل بھی ورنہ ہماری ریسپی کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنی زبردست لک نظر آ رہی ہے اس کی بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے ہمارا چار گوشت اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو کو بلکل بھی سکپن مت کیا کریں کیونکہ پھر ریسپی میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو چلیے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ